ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی کے پاس جو مسجد ہے وہاں جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اپنی جماعت کروانے کا کہتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب ہمیں مرا کرتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز نہیں رہنمائی فرمائیے کیا ان کا کہنا ٹھیک ہے اگر یونیورسٹی کے جو مسجد ہے وہاں باقاعدہ نماز کا ٹائم ہے ایک امام متعین ہے تو پھر دوسری جماعت کروانا ٹھیک نہیں ہے مسجد کے اندر اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہماری رائے میں یہی بات زیادہ راجے ہاں اگر مسجد میں کوئی متعین ٹائم نہیں ہے نماز کا یا سب کے لیے ایک ٹائم پر نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر امام صاحب کو چاہیے وہ اعلان کر دیں بھائی اس مسجد میں متعجد جماعتیں ہوں گی ایک جماعت کا ٹائم متعین نہیں ہے چاہتا کہ سب کو جماعت مل جائے لیکن اگر ایسا نہیں ایک ٹائم کا سب با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر وہ سب کے رائے سے ایک ٹائم متعین کر دیا اور امام بھی متعین ہو گیا تو پھر وہاں دوسری جماعت جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نکل جاتی ہے اور صحابہ میں بھی اس کا معمول نہیں تھا حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام میں ہی رواج تھا کہ جب مسجد میں آتے تو دیکھتے کہ جماعت اگر کھڑی بھی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے جماعت اگر نکل جاتی تو دو کام کرتے دو میں سے ایک کام یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں آکے جماعت کراتے تو اسلاف کے دور میں اس کا عام معمول نہیں تھا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت نہ نکلے